اسلام علیکم خاتون حضرات میں ہوں اسرارہ ملکسانہ آپ کو تھوڑا سا ذرا پیچھے لے جلتے ہیں دوہزار چھے کی بات ہے ہم لوگ پی ٹی وی میں تھے اور ایک دن ہمیں پتا چلا کہ جناب پریزیڈن مشرف کا دور تھا اور پریزیڈنٹ صاحب کا طرف سے ایک آرڈر آیا کہ جناب بھاشا ڈیم جو ہے اس کی اناغوریشن کے لیے پریزیڈنٹ صاحب جا رہے ہیں سائٹ کے اوپر تو ظاہر ہے پی ٹی وی میں ہوتے ہوئے ہم نے اس کو کور بھی کرنا تھا تو انہوں نے جو ہمیں ٹائم فریم دیا اس کے مطابق ہم لوگ ادھر سے اپنی ٹیم کے ساتھ میں نے اپنی ٹیم بنائی اور ہم لوگ وہاں سے نکل گئے اور بائی روڈ گئے تو یہ بھی بڑا ایک اچھا ایک ایکسپیرینس تھا کہ ہم لوگ بائی روڈ گئے شاہرہ اکراکروم ہم نے ساری دیکھی ہم لوگ راستے میں ایک جگہ پہ رکے پھر سفر کرتے کرتے ہم اگلے دن وہاں پہ چلاس پہنچیں اور چلاس میں جا کے ہم نے جو کہ سائٹ سے تھوڑا سا دور تھا وہاں پہ ہم نے پڑا اوڈ ڈالا اور اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ ہم نے اس کی ریسرچ بغیرہ شروع کر دی اور مختلی لوگوں سے ملاقاتیں شروع کر دی خیر وہ جناب ہم سائٹ پہ گئے سائٹ دیکھی اور سائٹ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پہ مختلی لوگوں سے ملاقاتیں کی لوگوں کے انٹرویوز کیے اور پریزنم شرف صاحب جو آئے تو وہاں پہ انہوں نے اس کو اناغریٹ کیا اور اناغریٹ کیا تھا کہ وہاں پہ سامنے ایک چھوٹا سا بلاسٹ کیا گیا اور وہاں سے ہمیں بتایا گیا جی کہ یہ بس ہوگی ہے بلاسٹنگ اور اس کا افتتاح ہوگی اب وہاں پہ ہم لوگ کچھ دن کے بعد وہاں پہ مزید لوگوں سے انٹرویو کرنے کے بعد مجھے یاد ہے چلاس میں مختلف جو ہوتیلز ہیں چھوٹے چھوٹے ان کی چھت کے اوپر مجھے یاد ہے کہ ہم نے مختلف انٹرویوز کیے اور اس لحاظ سے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی کہ چلاس نے چونکہ اس جھیل جو بننی ہے تقریباً سو کلومیٹرز کی اس میں ڈوب جانا ہے تو اس میں ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ جو وہ علاقہ ہے کہ جو اب شاید ختم ہو جائے گا تو اس طرح کر کے ہم لوگ وہاں سے ہم نے سارا سلسلہ کیا اس کے بعد ہم لوگ پھر گلگت کی طرف گئے اور پوری جو جھیل کا علاقہ تھا جو کہ تقریباً سو کلومیٹرز سے زیادہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں جو شارہ اکراکرم کا ہنڈر کلومیٹرز کا علاقہ ہے جو ٹکڑا ہے وہ ڈوب جانا ہے اس جھیل کے اندر تو ہم لوگ پوری اس علاقے میں سے گزرے اور گلگت گئے اور گلگت تک ہم نے سارا وہ سلسلہ دیکھا تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہم لوگ پورا علاقہ دیکھ کے ان لوگوں سے ملاقاتیں کر کے لوگوں کے ایشوز دیکھ کے کچھ لوگوں کے کنسرنز تھے لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے تھے تو یہ ہم لوگ ساری ریسرچ کرنے کے بعد واپس آئے جب واپس آئے تو اپنے کاموں میں لگے پھر دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا کوئی اس پہ کام شام نہیں ہوا پھر اس کو کئی جو انٹرنیشنل پریشرز اور کچھ لوکل پریشرز بھینٹ چڑھا دیا گیا بلکل کام نہیں ہوا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گلانی صاحب دوسری دفعہ پھر اس کی اناؤگریشن کے لیے گئے انہوں نے اناؤگریشن کیا اور پھر کچھ نہیں ہوا اب جا کے ہمیں پتا چلا ہے کہ جناب عمران خان صاحب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم بھاشا ڈیم کی کنسٹرکشن شروع کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کون سی کنسٹرکشن شروع ہونی ہے کیا ہونا ہے وہاں پہ اور پھر جنرل آسم سلیم باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ٹوئیٹ کیا کہ جناب اس کی کنسٹرکشن شروع ہونے والی ہے آپ کو یاد ہے اس سے پہلے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب وہ کرتے ہیں ساکیب نصار صاحب انہوں نے ڈیم کے حوالے سے بہت ایکشن لیا انہوں نے ایک کیمپین شروع کی اس کیمپین کو ہم نے یہاں پہ کینڈا بغیرہ میں اور امریکہ میں ہم نے اس کو بہت ایفیکٹیبلی لانچ کیا اور یہاں پہ ہم نے لکھوں ڈالرز جو ہیں وہ کٹھے کر کے چند ہی دنوں میں میں اس میں پرسنلی انوالڈ تھا تو ہم نے وہ کٹھے کر کے پاکستان بھیجے اور اس وقت تقریباً تیرہ عرب روپیہ اس ماد میں کٹھا ہو چکا وہ ہے جو ہے وہ صرف ایک زیرے کے برابر ہے لیکن پھر بھی ایک انہوں نے کیمپین شروع کی ایک اوئرنیس شروع کی اور پھر عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں ڈیمو کی ضرورت ہے پانی کی شدید قلت ہو جائے گی ٹونٹی ٹونٹی فائیو میں پاکستان جو ہے وہ وارٹر سٹارپٹ کنٹریز میں سے ہوگا اور بڑے ٹاپ پہ آ جائے گا بہت خطرناک سیچوشن جو ہے وہ ہو جائے گی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور اسی لیے ہم دیکھتے رہے کہ یہ سلسلہ ہونا چاہیے لیکن اب جنرل آسم سلیم باجوہ صاحب ٹوئیٹ کر رہے ہیں کہ جناب پینٹالیس سو میگا وارٹ کا یہ پروجیکٹ ہوگا سولہ ہزار لوگوں کو جابز ملیں گے اس میں ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں جو اتنے اکڑ جو زمین ہے وہ سہراب ہوگی یہ سب کچھ ہمیں پتا ہے یہ فگرز جو ہیں یہ مجھے دوہزہ چھے کے یاد ملکل اسی طرح ہیں جی طرح کے عصد تھے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس بھاشا ڈیم کو تماشا نہ بنائیں میری گزارش یہ ہے تمام جو ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے کہ یہ ٹوئیٹس کر کے یہ بتا دینا کہ ہم شروع کرنے لگے ہیں اور یہ کر دینا کہ جناب ہم نے ابھی یہ کر لیا ہے وہ کر لیا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایکچول ورک گراؤنڈ کی ضرورت ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کئی دفعہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی موابجین لوگوں کی زمین جو اس میں دریا برد اور جھیل برد ہونی ہے ان کو پیسے دیئے گئے تھے اگرچہ اس میں بھی کچھ پرولمز ہوئے کچھ لوگوں نے کرپشن کی کچھ لوگوں نے جیبوں میں پیسے ڈالے جو کہ ظاہر ہے کہ اس دور میں تو جیبیں بھرتے رہی ہیں سب لوگ لیکن اب جا کے اس چیز کا جو ایکچول امپلیمنٹیشن ہے وہ آپ کریں تو ہمیں پتا چلے کہ جناب آپ یہ واقعتاً کر رہے ہیں مجھے خوف یہ ہے کہ جس طرح سے ایک لابی پاکستان میں یہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو بھاشا ڈیم یا مہند ڈیم کے حوالے سے جو فنڈز ہیں ایون وہ فنڈز جو ہیں وہ بھی کرونا کی طرف ڈائیورٹ کیے جائیں ان کو یہ بھی نہیں حضم ہو رہا کہ وہ فنڈز جو ہیں وہاں پہ پڑے رہیں تو آپ کا یہ جو اس طرح لوگوں کو بتانا کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں تو پھر یہ یہ نہ ہو کہ معاملہ پھر کہیں کولڈ سٹوریج کی نظر ہو جائے اور بھاشا ڈیم جو کہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو کہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کے لیے اور پاکستان کی سروائیول کے لیے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کام وہ والا جو کہ نظر آئے اور وہاں پہ جو وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے اس بورڈ کی جگہ پہ اب ڈیم بننا شروع ہو جائے جس پہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ دوزار چھے میں اگر کام شروع ہوتا تو آج یہ ڈیم بن چکا وہ ہوتا آج بھی اگر آپ شروع کریں گے تو پھر بھی نوندہ سال لگ جائیں گے تو خدا کے لیے یہ بھاشا کا تماشا نہ بنائیں بھاشا کو تعمیر کریں اور پھر قوم کو بتائیں کہ جی ہم نے تعمیر کر دیا ہے بہت بہت شکریہ